اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھیں آمین ماشاءاللہ ہم لوگ پچھلے اپیسوڈز میں ہم لوگوں نے بہت سی باتیں سیکھی اور اس سے پہلے ہم نے صبح کے اذکار بھی سیکھے پورے کے پورے صبح کے اذکار انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں ہم شام کے اذکار دیکھیں گے شام کے وظائف دیکھیں گے اور یاد رکھئے کچھ وظیفے جو ہم نے صبح کی اذکار میں سیکھے ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے لہذا ہمیں انہیں یاد کرنا ہے اب شام کے اذکار ہمیں کب پڑھنا چاہیے تو دیکھئے نماز عصر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس یعنی سورج کے ڈوبنے تک یہ افضل وقت ہے اثر سے سورج کے ڈوبنے تک کا وقت یہ افضل وقت ہے اس کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک یہ جائز ہے لیکن مفضول ہے افضل وقت نہیں ہے جائز ہے صرف اور اس کے بعد اگر آدھی رات تک بھی نہ پڑھ پائے کسی عذر کی بنا پر تو آدھی رات کے بعد سے صبح ہونے سے پہلے پہلے جب بھی آدمی کو وقت مل جائے محسر ہو جائے وہ فوراں پڑھ لے بعض اہل علم کے اقوال کے مطابق اس کی بھی گنجائش ہے تو ناظرین شام کے اذکار میں سب سے پہلے وہی تین سورتیں جو ہم نے صبح کے اذکار میں سیکھی تھی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورة ناس یہ تینوں سورتوں کو ہمیں تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے نبی نے کہا تھانا تکفیق من کلی شئی کہ ہر چیز کے لیے یہ تین سورتیں کافی ہوں گی اب جو اگلا ذکر ہے وہ یہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے ایک مرتبہ امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر رب اسألك خیر ما في هذه اللیلت وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما في هذه اللیلت وشر ما بعدها رب اعوذ بک من الكسل و سوء الكبر رب اعوذ بک من عذاب في النار وعذاب في القبر یہ وہی دعا ہے جو ہم نے صبح کے وقت سیکھی تیف میں اسباحنا تھا اس میں امسینا تھا چونکہ ہم یہ شام میں پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ آپ کو ایک بار پڑھنی ہے اسی طرح ابھی جو دعا میں آپ کو پڑھوں گا وہ بھی ایک ہی بار پڑھنی ہے وہ کونسی ہے وہ یہ ہے اللہم بکا امسینا و بکا اسباحنا و بکا نحیا و بکا نموتو و الیک المصیر یہ تھوڑی اس سے الگ ہے تو ان دونوں دعاوں کو آپ کو ایک ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سید الاستغفار جیسے کہ میں نے صبح کے وقت میں کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کو صبح کے وقت پڑھ لے شام ہوتے ہوتے اگر وہ وفات پا جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لے اور صبح ہوتے ہوتے وفات پا جائے تب بھی وہ جنمت میں جائے گا وہ کونسی دعا یہ دعا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو اس کو صبح کے وقت پڑھ لے شام ہوتے ہوتے اگر وہ وفات پا جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ جو شام میں پڑھ لے اور صبح ہوتے ہوتے تو اس کی وفات ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا ناظرین چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا بھی وہ دعا ہے جس کو تین مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے اور یہ بھی صبح کے اذکار میں گزر چکی ہے وہ کونسی ہے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بسری یہ دعا جو مکمل دعا ہے یہ بھی ہم نے صبح کے اذکار میں ذکر کیا ہے لہذا اس کو شام میں بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ یہ وہاں جا کر کے دیکھ لیں ناظرین چلتے ہیں ہماری اگلی دعا کی طرف ہماری اگلی دعا بھی وہی دعا ہے جو صبح کے اذکار میں موجود تھی جو ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں سکھا ہے آپ ضرور وہاں پر جا کر کے دیکھیں وہ کونسی دعا تھی وہ یہ تھی اللہم انی اسئلوکا یہ مکمل دعا آپ کو وہاں پر مل جائیں گی وہاں جا کر پڑھ لیجئے سکرین شوٹ لے لیجئے اور یاد کر لیجئے اسی طرح سے یہ والی دعا یہ والی دعا بھی آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ بھی اس میں گزر چکی ہے اسی طرح سے پھر تین مرتبہ وہ دعا جو صبح و شام دونوں وقت پڑھنی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ پڑھ لوگے تو ہر چیز کی تکلیف سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا وہ یہ دعا یہ بھی صبح کے ذکر میں گزر چکی ہے یہ بھی دعا جو صبح کے عذکار میں گزر چکی ہے ہمیں ایک مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد اگلی جو دعا ہے وہ وہی ہے اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے دن میں اور اس کی فضیلت بھی اس اپیسوڈ میں گزر چکی ہے اسی طرح شام کے عذکار کی ایک اور دعا اور آخری دعا اور یہ صرف اور صرف شام میں پڑھنا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے وہ کونسی دعا ہے وہ یہ ہے تو یہ دعا بہت اہم دعا ہے اس کو آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے یاد رکھیں اور عمل کریں ناظرین آج جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ شام کے عذکار میں نے ذکر کیے اور جو عذکار میں نے صبح کے وقت میں ذکر کیے تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پر پڑھ کر کے نہیں سنایا ہے لہذا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو وہ دعا نہیں یاد ہے تو آپ جائیں ہمارے اس اپیسوڈ میں جس میں ہم نے صبح کے عذکار بیان کیے ہیں وہاں جا کر کہ آپ اس دعا کو لے لیں اور یاد کریں وہاں پر آپ کو سلائٹ پر لکھی ہوئی دعائیں مل جائیں گی آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جائیں سکرین شوٹ لے لیں اور اس کو یاد کریں تو ناظرین یہ شام کے عذکار تھے الحمدللہ ہم نے مکمل صبح کے عذکار اور شام کے عذکار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ تمام دعائیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی